اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہم لوگ بات کر رہے ہیں آرگینک کیمسٹری آرگینک کیمسٹری ایفی سی پارٹ ٹو یہ چپٹر نمبر ایٹ ہے الیفیٹک ہائیڈرو کاربنز الیفیٹک ہائیڈرو کاربنز میں الکینز، الکینز اور الکائنز آتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک الکائنز پر مشتمل ہے بسیکلی الکائنز کے ٹاپک کو ہم شروع کریں گے اس لیکچر میں ہم الکائنز کا تعارف دیکھیں گے الکائنز کیا ہیں دیکھیں گے یہ ڈی ہائیڈرو ہیلو جینیشن آف ویسینل ڈائی ہیلائیڈز سے پریپیئر کیا جا سکتے ہیں انہیں ڈی ہیلو جینیشن آف ٹیٹرا ہیلائیڈز سے پریپیئر کیا جا سکتا ہے ان کو کولبز الیکٹرولیٹک میتھڈ سے اس کے علاوہ ان کی انڈسٹریل پریپیریشن دیکھیں گے ان کی فیزیکل پراپرٹیز دیکھیں گے اور فیزیکل کریکٹرسٹکس کے بعد ان کی ریاکٹیویٹی کی بات کریں گے الیکٹرو فیلیک ریاکشنز کے لیے الیکٹرو فائلز کے لیے یہ ریاکٹیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ چیزیں ڈسکس کریں گے اس سے قبل جو پچھلے ٹاپکس ہیں الکینز اور الکینز کے وہ ہمارے اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈڈڈ ہیں اس میں ہم الکائنز کی بات کریں گے الکائنز بنیادی طور پر ان سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہیں بیسیکلی سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز میں الکینز ہیں ان سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز میں الکینز اور الکائنز آتے ہیں جن میں ڈبل اور ٹریپل کوویلنٹ بانڈ ہوتے ہیں جن میں سگما الیکٹرانز کے علاوہ سگما بانڈ کے علاوہ پائی بانڈ بھی پریزنٹ ہوتا ہے بنیادی طور پر سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز وہ ہوتے ہیں جن میں کاربن کی فور ویلنسی فولی یوٹیلائزد ہوتی ہے فولی یوزد ہوتی ہے کاربن چار سنگل کو ویلنڈ بانڈ بناتا ہے جہاں پر کاربن ڈبل یا ٹرپل بانڈ بنائے گا یعنی کاربن کاربن ڈبل یا ٹرپل بانڈ بنے گا وہاں کاربن کی فور ویلنسی چار ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگی بلکہ دو سیم چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوگی دبل بانڈ بنے گا ٹرپل بانڈ بانے گا ان ہائیڈرو کاربن کو ہم ان سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربنِ کہتے ہیں بیکااز ھوو ریلنسی اف کاربن نہ پور Unity ان میں ٹرپل بانڈ ہوتا ہے جیسے کاربن کرو szب ترپل بانڈ ہوتا ہے this is a کاربن دوسرے کاربن کے ساتھ ٹرپل کووریلنڈ پانڈ کاربن کی فور ویلنسی کے λیے اس کے ساتھ ایک ہے ڈیڈرو attaches دن 653 ڈیسی ٹائی لین کہتے ہیں بھئی سٹوڈنٹس میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو ان مہیں کارمن کاربھن ڈریپل سنگل کوورینت بانڈ جیسے کاربھن ہائیڈروڈن کے درمیانہ سنگل لائن سے سنگل کنٹینوز لائن absorbed ڈبل بانڈ ڈو کنٹینوز لائن سے اور ٹریپل بانڈ سنگل کنٹینوز لائن سے شوق کیا گناتا ہے تو الکائنس انسیچوریٹر ہائیڈو کاربھن جن میں کاربن کاربن کے درمیان ٹریپل کوویلنٹ بانڈ ہوتا ہے کسی بھی مالیکل میں اٹ لیسٹ ون ٹریپل بانڈ ہونا ضروری ہے دو ٹریپل بانڈ تین ٹریپل بانڈ بھی ہو سکتے ہیں ان کا جنرل مالیکلر فارمولا جو ہے وہ سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو ہے ہم نے بات کی تھی الکینز کا جنرل فارمولا تھا سی این ایچ ٹو این پلاس ٹو الکینز کا تھا سی این ایچ مائنس ٹو ان میں کرسپنڈنگ الکین کی نسبت دو ہائیڈ Reading ایٹم کام ہوتے ہیں کرسپنڈنگ کا کیا مطلب ہے وہاں ایتھین میں اگر C2H4 ہے تو یہاں ایتھائین میں C2H2 ہوگا وہاں پروپین میں اگر C3H6 ہے تو یہاں پروپین میں C3H4 ہوگا یعنی کرسپنڈنگ الکین کی نسبت الکین میں موسیقی موسیقی الکین کے لحاظ سے چار ہائڈروجن ایٹم لیس ہوتے ہیں کیونکہ الکین میں کاربن کاربن سنگل بانڈ الکینز میں ڈبل بانڈ اور الکینز میں کاربن کاربن ٹریپل بانڈ ہوتا ہے اگلی بات ان کا فسٹ میمبر سی ٹو ایچ ٹو ہے یعنی دو ایٹلیسٹ کاربن ہونے چاہیے نا جن میں کاربن کاربن ٹریپل بانڈ بنے یہ فسٹ میمبر ہے جس کو ایتھائن یا جینرلی ایسی ٹائلین بھی کہتے ہیں اس پوری کلاس کو ایسی ٹائلینز بھی کہا جاتا ہے یہ الکائنز کہلاتے ہیں شروع میں ان کو ایسی ٹائلینز کا نام دیا گیا تھا کیونکہ اس کا فرسٹ میمبر ایسی ٹائلین ہے ہم دیکھیں گے جنرل میتھرز آف پریپیریشن یعنی الکائنز کو جنرلی کیسے پریپیر کے تب سن لیں ایک ہوتی ہے لیپالٹری پریپیریشن ایک ہوتی ہے انڈسٹریل پریپیریشن یہ جو جنرل پریپیریشن ہے جنرل میتھرز ہیں یہ ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ یہ انڈسٹریل لیول پر ہیں یا لیپالٹری لیول پر بنیادی طور پر لیپالٹری لیول پر کوئی چیز تھوڑی اماؤنٹ میں پیدا کرنی ہوتی ہے تو اس میں انویسمنٹ یا کوئی ریاکٹنٹ جو ہیں وہ کاسٹلی ہیں وہ میٹر نہیں کرتا لیکن جو انڈسٹریل لیول پر کچھ چیز سنتیسائز کی جاتی ہے پریپیر کی جاتی ہے اس میں منوفیکچرنگ ریٹس جو ہیں جو انویسمنٹ ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے کیونکہ اپنے لارج سکیل پر کچھ چیز پیدا کر کے اس کو سیل کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پرافٹ آئے وہ بنانی ہے تو یہ جو ہم میتھرز پڑھنے جا رہے ہیں یہ جنرل میتھرز آف پریپریشن ہے جس میں پہلا میتھرز ہے دی ہیڈرو ہیلوجینیشن آف ویسینل ڈائیلائیڈ اس میں فرسٹ آف آل ہمیں یہ سیکھنا ہے سٹوڈنٹس دو طرح کے ڈائیلائیڈ ہوتے ہیں ویسینل ڈائیلائیڈ ویسینل ڈائیلائیڈ ڈائیلائیڈ کا مطلب two ہیلوجینز اٹیچڈ ایٹ ایڈجیسنٹ کاربن for example look at this ویسینل ڈائیلائیڈ اس کاربن پر بھی ایک ہیلوجین گروپ ہے اس کاربن پر بھی ایک ہیلوجین گروپ ہے باقی جو ہیں اس کے ساتھ ہائیڈروڈن اٹیچڈ ہیں this is ویسینل ڈائیلائیڈ یعنی ایڈجیسنٹ کاربن پر دو ہیلوجین گروپ ہیں ایک ہوتی ہے جیمینل ڈائیلائیڈ جیمینل ڈائیلائیڈ وہ اس کے اُلٹ ہے اس میں بھی دو ہیلوجینز ہیں but وہ دونوں ہیلوجینز سیم کاربن کے اوپر ہیں for example اس کاربن کے ساتھ ایک ہیلوجین ہے ایک اس کے ساتھ باقی ہائیڈروڈن اٹیچڈ ہیں تو اس کو جیمینل ڈائیلائیڈ کہتے ہیں اس کو ہم کس کے ساتھ ری ایک کراتے ہیں اس کو ہم الکوہلک کے او ایچ کے ساتھ ری ایک کراتے ہیں جو کہ الکوہلک کے او ایچ ہے سٹوڈنٹس الکوہلک کے او ایچ جو ہے الیمینیشن ری ایکشن دیتا ہے جیسے یہاں سے اگر یہ چیز الیمینیٹ ہو رہی ہے تو یہاں سے یہ چیز یہ ایچ ایکس الیمینیٹ ہو جائے گا دوسرے reaction میں یعنی ایک ڈبل بانڈ یہاں پہ پیدا ہو جائے گا بن جائے گا کیونکہ اس کاربن کا ہائیڈروجن اس کاربن کا ہیلوجن گروپ ریموو ہو گیا ہے اگلے سٹیپ میں یہ ریموو ہو جائے گا اور یہاں سے یہ ایک اور بانڈ پیدا ہو جائے گا کیونکہ اس کاربن کا ایک ہائیڈروجن اس کا ایکس ریموو ہے تو ایک اور بانڈ تو یہ مائنس ٹو ایچ ایکس یہاں سے ایچ یا سی ایکس یہاں سے ایچ یا سی ایکس مائنس 2Hx ریموو ہو جائے گا اور ہمارے پاس ایک الکائن ٹریپل بانڈ والا حاصل ہو جائے گا یہ ایک جنرل ریاکشن ہے اب ہم اس کی اگزامپل دیکھیں گے ہمارے پاس اگزامپل ہے فار اگزامپل دس ایس کاربن دس ایس کاربن اوور ایر ایس برو مائن برو مین یہاں پر بھی برو مین ہے اس کے ساتھ ہائیڈروجن اس کے ساتھ ہائیڈروجن کاربن کی فور ویلنسی پوری کرنے کے لیے اس کا ریاکشن کس کے ساتھ ہے الکوہلک KOH کے ساتھ سٹوڈنٹس فرسٹ ریاکشن میں کیا ہوگا فرض کیجئے یہاں سے برو مین اور یہاں سے ہائیڈروجن ایک ڈبل بانڈ کریئٹ ہو جائے گا یہ مائنس HBR یہ نیچے ہم لکھ رہے ہیں آگے بھی ہی لکھ سکتے ہیں بلکہ اس کو ہم آگے ہی لکھتے ہیں یہ 80 ڈگری سینٹیگریڈ ٹیمپریچر کے اوپر یہ ریاکشن ہوتا ہے سی ڈبل بانڈ سی اس کے ساتھ دو ہائیڈروجن ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائیڈروجن اور اس کے ساتھ ایک بی آر بھی یہ جو گروپ ہے اتنا اس کو وینائل گروپ کہتے ہیں تو یہ وینائل برومائیڈ حاصل ہوگا ساتھ HBR ریموو ہو جائے گا ہائیڈروجن برومائیڈ ریموو ہو جائے گا سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوگا یہ جو وینائل برومائیڈ ہے اس کا ریاکشن الکوہلک KOH کے ساتھ اگر کروائیں گے تو یہ کیا ہوگا ونائل برومائیڈ سے اب ایچ بی آر ریموو کرنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ ایس پی 3 کاربن کی ہائیبریڈائزیشن تھی اور یہاں پہ کاربن کی ایس پی 2 ہائیبریڈائزیشن ہے اس وجہ سے ونائل برومائیڈ سے ایچ بی آر ریموو کرنا ڈیفیکلٹ ہے تو یہاں سے اگر ایک ایچ بی آر ریموو ہونا ہے تو اس کے لیے 150 دیگری سینٹیگریڈ یہ تیمپریچر آپ نے نوٹ رکھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایم سی کیو بنے گا 150 دیگری سینٹیگریڈ کے اوپر اگر اسے ایٹ کریں گے تو یہاں سے ایک ہائیڈروجن یہاں سے بی آر ریموو ہوگا یہ ہمارے پاس ایچ سی ٹریپل بانڈ سی ایچ اور ساتھ میں ایچ بی آر ریموو ہو جائے گا سٹوڈنٹس یہ پہلا سٹیپ ہے جس کو آپ کیا بولتے ہیں ویسینل ڈائی ہیلائیڈ کی ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن ریمووول آف ہائیڈروجن ہیلائیڈ فرام ویسینل ڈائی ہیلائیڈ اس کالڈ ایس ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن یہ الکائن کو جنرل میتھڈ کے ذریعے پریپئر کرنے کا پہلا میتھڈ تھا سٹوڈنٹس سیکنڈ میتھڈ کیا ہے ہمارے پاس سیکنڈ میتھڈ ہے ٹیٹرا ہیلائیڈ ٹیٹرا ہیلو الکین کہہ لیں یا ہم اس کو ٹیٹرا ہیلائیڈ کہہ لیں اس کی ڈی ہیلوجینیشن اب دیکھئے گا غور سے یہ کاربن ہے اس کے ساتھ چار ہیلوجین ہیں جیسے برومین یہاں پہ بھی برومین یہاں پہ بھی برومائیڈ گروپ اس کے ساتھ ہیڈروجین ہیں یہ اس کا نام کیا ہے کاربن وان ہے فرض کریں یہ ٹو ہے تو اس کا نام ہے وان وان ٹو ٹیٹرا برومو ٹیٹرا چار برومائیڈ ہیں ایک دو تین چار ٹیٹرا برومو ایتھین ایتھین دو کاربن والی اس کمپاؤنڈ کا نام یہ ہے اب اس کا ریاکشن نام ایکٹیو میٹلز سٹوڈنٹس وہ میٹلز جو ریاکٹ کرنے میں ایکٹیو ہوتی ہیں ایکٹیو میٹلز کہتے ہیں جیسے زنک ہے جیسے مگنیشم ہے فرض کیجئے اس کا ریاکشن ہم زنک کے ساتھ کرائیں گے ایکٹیو میٹل کے ساتھ تو یہ ہمیں الکین اور الکائن دے گا دیکھئے ایک بات یاد رکھیں اگر پیریادک ٹیبل میں ٹاپ ٹو بارٹم آئیں کسی بھی گروپ میں تو ریاکٹیویٹی بڑھتی ہے پہلے گروپ میں جو سب سے نیچے ایلیمنٹ ہے جس کا نام فرانشیم ہے وہ ہائیلی یعنی موسٹ ریاکٹیو ایلیمنٹ ہے لیکن وہ لیب میں بنایا گیا ہے آرٹیفیشلی سنتیسائزد ہے تو اس سے اوپر پڑا ہوئے سیزیم 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 is موسٹ ریاکٹیو ایلیمنٹ آف دا پیریادک ٹیبل جس کو آپ سیزیم بیسیکلی یہ میٹل ہے یہ واتر کے ساتھ ایک ڈراسٹک مینز کہ ایک بڑا بڑا تیز ریاکشن کرتی ہے جس کو کنٹرول کرنا ڈیفکلٹ ہوتا ہے اگر فرانشیم کا کریں گے تو اس سے بھی سٹرانگ ہوگا سٹرانگ پہلے 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 سٹرانگ بنے گا یہ زینک یہ برومائیڈ یہ برومائیڈ تو یہ زیڈ این بی آر ٹو اور اس کے درمیان ٹریپل کووریڈ یعنی اس کا بانڈ فری ہوئے تو یہاں پہ ایک اور بانڈ بن جائے گا سی ایچ اور اس کے ساتھ یہ زیڈ این بی آر ٹو ریموو ہو جائے گا یہ دوسرا میتھڈ ہے جس کو ہم ڈی ہیلو جینیشن آف ٹیٹرا ہیلائیڈ کہتے ہیں پھر سٹوڈنٹس نیکس جو میتھڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے کولبز الیکٹرولیٹک میتھڈ کولب ایک بندے کا نام ہے جس نے یہ الیکٹرالیسز کے ذریعے الکائین بنانے کا طریقہ بتایا تھا کولب الیکٹرولیٹک میتھڈ کے ذریعے اس الیکٹرالیسز الیکٹرالیسز کیا ہوتی ہے برک پشیدگی کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی سالٹ کو وارٹر میں حل کریں سلوشن بنائیں تو اس میں فری آئینز ہوں گے کرنٹ گزرتا ہے فری آئینز سے یا فری الیکٹرانز سے تو جب آپ ایک الیکٹرول یعنی ایک کیتھوڈ اور ایک انوڈ اپلائی کرتے ہیں بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر آئینز تو پہلے ہی بنے ہوئے ہیں جب کسی آئینک کمپاؤنڈ کو جیسے سالٹ ہے اس کو وارٹر میں ڈیزال کرتے ہیں تو وہ پازیٹیو نیگٹیو آئینز میں ڈیسوسییٹ ہو جاتا ہے آئین ڈائیپول جو ہے وہ فورس عمل میں آ جاتی ہے وارٹر ڈائیپول ہے اور آئین پازیٹیو نیگٹیو آئین ہوتے ہیں تو وہ حل ہو جاتا ہے اب اگر ہم بیٹری سے کنیکٹ کریں بار سے اس کو الیکٹریسیٹی دیں تو وہ پازیٹیو آئین ٹورز کیتھوڈ اور نیگٹیو آئین ٹورز این اوڈ موو کر جائیں گے تو اس سے وہ چیزیں حاصل ہو جائیں گے ہم یہاں پہ سالٹ کون سا یوز کریں گے سوڈیم یا پوٹشیم کا انسیچوریٹڈ ڈائی کارباکس لیک ایسڈ سالٹ یوز کریں گے انسیچوریٹڈ ڈائی کارباکس لیک ایسڈ مثال کے طور پر سرودنٹس سی ڈبل بانڈ سی یہ سی ڈبل بانڈ او او ایچ ایچ کی جگہ ہم لگا لیں گے پوٹشیم فرض کریں ٹھیک ہے اس پہ مائنس پہ پلاس چارج سی ڈبل بانڈ او او ایچ ایچ کی جگہ ہم پوٹشیم لگا لیں گے اس کے ساتھ ہائیڈروجن اس کے ساتھ یہ ایک انسیچوریٹڈ ڈائی کارباکس لیک ایسڈ کا پوٹشیم سالٹ ہے ٹھیک ہے دیکھئے جیسے ایچ سی ایل ہے ایچ پاسٹیف سی ایل مائنس اس کی جگہ اگر آپ کے لگا لیں تو یہ کی سی ایل یہ سالٹ ہے ایچ سی ایل کا سالٹ ہے تو یہ انسیچوریٹڈ ڈائی کارباکس لیک ایسڈ کا پوٹشیم سالٹ ہے اس کو جب آپ واتر میں ڈالتے ہیں تو اس کی آئیونائزیشن ہو جاتی ہے یہ آئینز میں بڑھ جاتا ہے جب آپ اسے پانی میں ڈیزالو کر دیں کیسے یہ سی ڈبل بانڈ سی سی ڈبل بانڈ او او مائنس سی ڈبل بانڈ او او مائنس ادھر بھی ہائیڈروجن ادھر بھی اور ساتھ میں دو پوٹشیم آئینز دو میٹل پیسیز ہیں ایک ایکٹ کرے گا ایز این اینوڈ اینوڈ کے اوپر پازیٹیف چارج ہوتا ہے یعنی پازیٹیف الیکٹروڈ کو اینوڈ کہتے ہیں اور کیتھوڈ پر نیگٹیف تو پازیٹیف کی طرف کونس آئینز جائیں گے نیگٹیف آئینز جائیں گے مثال کے طور پر یہ سی ڈبل بانڈ سی سی ڈبل بانڈ او او مائنس سی ڈبل بانڈ او او مائنس یہ وہاں جا کے کیا کریں گے یہ نیگٹیف سائن کا مطلب ہے ایک الیکٹران ایکسٹرہ ہے نیگٹیف سائن کا کیا مطلب ہے ایک الیکٹران ایکسٹر ہے تو یہ اینوڈ کے اوپر ایک الیکٹران ریلیز کر دیں گے تو کیا ہوگا سی ڈبل پارڈ او کے اوپر ہم ڈاٹ ڈالیں گے یہ فری ریڈیکل بن گیا ہے اس کا وہ ایکسٹرا الیکٹران ریموو ہو گیا ہے دو الیکٹران اس میں سے ریموو ہو گئے تو یہ ایک فری ریڈیکل بن گیا ہے یہ جو فری ریڈیکل ہے this is highly unstable یہ ٹوٹ جاتا ہے فوری طور پر یہ کیسے ٹوٹ ہوتا ہے یہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ اس کی بریکج کیسے ہوتی ہے دیکھئے H C double band H C اور اس کے ساتھ C double band O O اس کے اوپر ڈاٹ ہے C double band O O کے اوپر ڈاٹ ہے یہ فوری طور پر ٹوٹے گا یہاں سے بانڈ ٹوٹ جائے گا ادھر بن جائے گا یہاں سے بانڈ ٹوٹے گا ادھر بن جائے گا تو اس کا کربن کا اور کربن کا بانڈ ٹوٹا ہے تو یہاں پہ بھی کربن کربن میں ایک ٹریپل band بانڈ لیں تو ہمیں ایک چیز اصل ہوگی H C triple band CH اور ساتھ میں کاربن ڈایکسائیڈ کے دو مالیکیول سب سے پہلی بات اینوڈ پر کونسی گیس ریلیز ہوتی ہے کاربن ڈایکسائیڈ اینوڈ پر چارج کیا ہوتا ہے پازیٹیو اینوڈ پر کونسے آئینز جاتے ہیں اینائینز اینوڈ کی طرف اینائینز جاتے ہیں اس لئے اسے اینوڈ کہتے ہیں کیتھوڈ کی طرف کیتھائینز جاتے ہیں اس لئے اسے کیتھوڈ تو کونسی گیس ریلیز ہوئی اینوڈ پر کول بلیکٹوٹیٹک میتھڈ میں کاربن ڈایکسائیڈ اور کونسی چیز اصل ہوئی ایتھائین اچھا اب دیکھئی ایٹ کیتھوڈ اس کو کیتھوڈ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس پہ نیگیٹیو چارج ہوتا ہے اور کیتھائین اس کی طرف آتے ہیں اب وہ جو دو الیکٹران نکلے تھے وہ اوپر والے سرکٹ سے چلتے ہوئے بیٹری میں سے وہ کیتھوڈ پر پہ پہنچ گئے ہیں تو یہاں پر ہے وارٹر کے دو مالیکیول سٹوڈنٹس وارٹر کے دو مالیکیول انہوں نے یہ دو الیکٹران لیے یہ یہاں سے ٹوٹے گا یہ یہاں سے ایچ پاسٹیو ایچ پاسٹیو تو یہ ایچ اور ایچ ایچ ٹو یہ دونوں جو پاسٹیو پاسٹیو ہے یہ دو الیکٹران لے کے دو آئیڈروجن کے ایٹم جو اکیلے ایجسٹ نہیں کرتے اس کی مالیکیولر شکل کے ایچ ٹو یہاں پہ دو او ایچ آئین ریلیز ہوں گے اب یہ جو دو پوٹیشیم آئین ہیں جو سلوشن کے اندر ہیں یہ ان پوٹیشیم آئین کے ساتھ وی ایکٹ کریں گے اور یہ ٹو ٹو ک او ایچ پوٹیشیم ہائیڈروجن پہلی بات کیتھوڈ کے اوپر کول الیکٹرولیٹک میتھڈ میں کون سی گیس ریلیز ہوتی ہے ہائیڈروجن اور پروڈکٹ دوسرا کیا ہے ک او ایچ یہ ہے الکائین یعنی ایتھائین پروڈیوز کرنے کا کول کا الیکٹرالیسز کا میتھڈ الیکٹرولیٹک میتھڈ بے سٹوڈیٹس نیکسٹ ہے انڈسٹریل پریپیریشن انڈسٹریل پریپیریشن کیسے ہوتی ہے یہ ہم دیکھیں گے بہت آسان ہے انڈسٹریل انڈسٹری کے اندر جیسے کہ میں نے کہا کاسٹ کا خیال رکھا جاتا ہے تو بچوں کیسے پریپیر ہوگی ذرا غور سے دیکھئے انڈسٹریل انڈسٹریل لیول پہ جو لائم ہے چونہ جو ہے جو بازار سے ملتا ہے کیلشیم آقسائی اس کو کوک کے ساتھ تین کاربن کوک کے ساتھ ریاکٹ کرائیں گے یہ ریاکشن الیکٹرک فرنس میں ہوگا الیکٹرک بھٹھی میں ہوگا جس کا ٹیمپریچر دو ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا یہ کیا بنائے گا یہ بیسیکلی کیلشیم کاربائیڈ سی اے سی ٹو بنائے گا اور ساتھ میں کاربن مونو اکسائیڈ پیدا ہوگی یہ جو کیلشیم کاربائیڈ پیدا ہوئے سٹوڈنٹس کاربن ٹریپل بانڈ کاربن اور اس کے ساتھ دو کیلشیم اٹیچڈ ہے یہ دو واتر مالیکیولز کے ساتھ ریاکٹ کرے گا اور کیا بنائے گا غور سے دیکھیں یہ بانڈ ٹوٹے گا یہ بانڈ یہ کیلشیم اور یہ دونوں او ایچ سی اے پلاس ٹو اور مائنس او ایچ یہ بنائے گے کیلشیم ہائیڈرو اکسائیڈ ٹھیک ہے اس کو سوکڈ لائم کہتے ہیں یعنی بوجہ ہوا چونہ کہتے ہیں اور یہ ایچ اور ایچ ادھر اٹیچ ہو جائیں گے یہ سی ٹریپل بانڈ سی ایچ ایتھائین آسل ہو جائیں یہ انڈسٹریل لیول پر کیلشیم کاربائیڈ اور واتر کے رییکشن سے ایتھائین پروڈیوس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیلشیم کاربائیڈ کیسے پیدا کرتے ہیں یہ کیلشیم آکسائیڈ یعنی لائم چونے کا رییکشن کراتے ہیں کوک کے ساتھ الیکٹرک فرنس میں جس کے ٹیمپریچر ٹو تھاؤزن ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے بھئی سٹوڈنٹ ہم دیکھیں گے فیزیکل پرپرٹیز ہم نے بسیکلی جنرل میتھڈز پہلے دیکھیں پھر انڈسٹریل میتھڈ دیکھا جنرل میتھڈ میں ہم نے ڈی ہائیڈرو ہیلو جینیشن آف ویسینل ڈائیلائٹ میں نے آپ کو بتایا ویسینل ڈائیلائٹ کیا ہے جیمینل ڈائیلائٹ کیا ہے پھر ڈی ہیلو جینیشن آف ٹیٹرہیلائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد کول بلیکٹرولیٹک میتھڈ دیکھا فائنلی انڈسٹریل پریپریشن اب ہم دیکھیں گے ان کی فیزیکل پرپرٹیز یہ کلر لیس ہوتی ہیں دے ہیو نو کلر ان کا کوئی رنگ نہیں ہوتا یہ اڈور لیس بے بو ہوتی ان کی کوئی سمیل نہیں ہوتی خوشبو نہیں ہوتی ایسی ٹائلین کی جو خوشبو ہے وہ گارلک لائک ہوتی ہے لسن جیسے ہوتا ہے اس کی خوشبو کے جیسی ہوتی ہے اب ان کی سٹیٹ کی اگر بات کریں ہم نے ان کے کلر کی ان کی اڈور کی بات کر لی پہلے جو تین ہیں جیسے ایتھائین پروپائین اور بیوٹائین یہ تینوں گیسز ہیں مالیکولر میس کم ہے نمبر آف ایٹمز کم ہے تو یہ گیسز ہیں نیکسٹ جو ایٹ ہیں سی فائیو ٹو پینٹائین سے سی ٹویل تک ڈائی ڈیکین تک ڈائی ڈیکائین تک یہ لیکویڈز ہیں اور سی ٹویل سے اباب جو ہیں وہ سارے سالیڈز ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب مالیکولر میس بڑھتا ہے تو نمبر آف ایٹمز بڑھتا ہے نمبر آف ایٹمز بڑھنے سے مالیکولز کے درمیان زیادہ جو فورسز ہیں وہ پیدا ہونے کے چاند سے ہوتے ہیں اس لیے وہ گیس سے لیکوڑ لیکوڑ سے سالیڈ میں کنورڈ ہوتے ہیں ان کے ملٹنگ پوائنٹس ان کے بوائلنگ پوائنٹس اور ان کی ڈیمسٹیز مالیکولر میس انکریز ہونے سے انکریز ہوتی ہیں ان کی سالو بیلٹی لائک ڈیزالو لائک سالو بیلٹی کا رول ہے چونکہ یہ آرگینک ہے اس لیے یہ آرگینک سالوینٹس جیسے ایتھر ہے جیسے کلورو فام ہے جیسے بنزین ہے جیسے کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ ہے ان میں ڈیزالو ہوں گے وارٹر میں ڈیزالو نہیں ہوں گے ان کی ریاکٹیویٹی کی بات کریں تو کاربن ٹریپل بانڈ کاربن کی وجہ سے دو کاربن ایٹمز کے درمیان الیکٹران ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ دو ایٹمز قریب آ جاتے ہیں اگر ڈبل بانڈ کی بات کریں دون میں فاصلہ زیادہ ہے اس میں فاصلہ کم ہے دو ایٹمز کھنچے چلے آتے ہیں الیکٹران ڈینسٹی دونوں ایٹمز کے درمیان میں ہے جس لئے دونوں ایٹمز قریب آ جاتے ہیں سو ان الیکٹرانز کے اوپر کوئی بھی الیکٹرو فائل اٹیک کرے تو یہ ایزی لی انہیں ڈی ٹریک نہیں کر سکتا ناک اوٹ نہیں کر سکتا انہیں بریک نہیں کر سکتا انہیں ریاکٹ کرنے کے لئے اس لئے یہ جو الکینز ہیں ان کی نسبت لیس ریاکٹیو ہوتے ہیں الکینز کی نسبت لیس ریاکٹیو ہوتے ہیں الکینز کی نسبت مور ریاکٹیو ہوتے ہیں وہ تو ریاکٹی نہیں کرتے یہ مور ری ایکٹیو ہوتے ہیں سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے دیکھا الکائنز انسیچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربنز ہیں یہ ٹریپل کوویلنٹ بانڈ رکھتی ہیں اور نیکسٹ ہم نے ان کا سی این ایچ ٹو اینڈ مائنس ٹو جنرل فارمولا ان میں دو آئیڈروجن الکینز کی نسبت کام اور مزید ہم نے دیکھا ان کا فسٹ میمبر ایتھائین اور ایسی ٹائلین ہے جنرل میتھرڈ آف پریپریشن میں فسٹ کیا تھا ڈی آئیڈرو ہیلو جینیشن آف اسینل ڈائیلائٹس سیکنڈ کیا تھا ڈی ہیلو جینیشن آف ٹیٹرہ ہیلو آلکینز اور تیسرہ تھا کولپز ایکٹرولیٹک میتھرڈ انڈسٹریل پریپریشن ان کی فیزیکل کریکٹریسٹکس ان کی ریکٹیویٹی کی بات کی نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں